بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری چودان دے چھوٹے بڑے دشمن تے لانت جڑا ماسومنو جس دور ویچ بھی بھانک دائے اس سے دور جستے لانا اعوذ باللہ من سیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاکبات للمتقین و جنت للمومنین و نار للکافرین والمنافقین و سلاوت و سلاہم علاو من کانا نبی آواد مبن لما وی وطیم سید سکلاوین و شمس المشرکاوین والمگرباوین جدال حسن والغساوین عبالکاو سمیم ہم ازارب بشای فاوین و تاوین بالمہاوین جربت و علیم بی اوم الخندقی افضل مئبعودت شکلاوین دعا دعا ہے پہ شوا اتنی گرمی توڑا ٹورایا قبول فرمائے جتنے قدم نوابِ کربلا دی صفِ ماطم درکوان سے اٹھائے گئے ہر قدم تسائیں صغیرہ کبیرہ بنا ماں پر بانیاں اندر اس کی چپے شماں اس تو بھی زیادہ آدھا فرمائے انہاں ویڑے ہیں اچھے کوئی بے اولاد آئے اولادیں نرینہ آتا بادشاہ بیمار ہے مولا شفاہ دے میں تو آدھے ویڑھ کوئی کسے بیماری پریشانی چھ کوئی مومن مبتلا ہے باروان غائے بچویں مدام پارے بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے کربلا دا واسطہ مولا بیمار ہے 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 پریشانی چھو دیا نی اکسنگ دے چوندان دے غم دے بچ جیڑ ویڑھ تیری آک پورنم ہوئے اس ویلے اپنی دعا نوں بار بار دورایا کر مولا میری یہ پوری کرو مولا تو آڑے سوا کوئی سہارا نہیں کوئی دروازہ ایسا نہیں اگر تسی موڑ دیتا میں کتھے جاسا مولا میں بے سہارا سہارے تسیو وارس تسیو میرے تے احسان فرماؤ دعا انشاءاللہ قبولو جے اندروں ایمان چودانتے رکھنا ہے جے اندر درست ہے جے اندر ٹھیک ہے بم بلاسٹ کر کے لوکاں نے ویکھ لیا شیعہ نہیں ہٹے ایک دفعہ جتھے بم چل جائے ماما پوترہ نو اتھے جانی نہیں دینی اتھے نہیں جانا کمریاں تے بند کر دے ہوئی نہ بہر نہ نکلن دینا سکتی نہ روک دے سے نو اتھے نہیں جانا تسیو اکھا نہ نو اکھیا جتھے ایک دفعہ دھماکہ ہویا ماما نے آکیا کہ تے اور نہ جائیں پوتر پوتھے ضرور جانا ایمان اللہ بندہ میرے تے بولے جیڑے بندے دیا میں سیری ہلدہ نہ حلونا میں کوج نہیں کڑنا تیرے علاقے دے وچوں میں جو کڑنا کڑ کے لے گیا کبردی رات خوشائندہ واسطہ صدی کر بسم اللہ اتنی گرمی چھے سفر کر کے آیاں بیٹھیں تو کوشش کر جھولی بھریں نتنا اپنے گھر بیٹھ سکونی چھے بیٹھ کیوں آیاں بیٹھیں اتنا سفر بھی کیتا ہی اتنا پاند بھی گرمی چھے کیتا ہی کامکار بھی چھوڑے اپنے گھر دا آرام بھی چھوڑے بیمار بیٹھیں تو آرے سامنے بیٹھیں دیر دا واسطہ کتھو چال کے آئے کیوں آئے پتہ ہے شفاہ دا داری حسین دا ہے جس بندے نو یقین نہیں آئی ایک کرونا بیماری ہے صبح میں سوندہ پیاں پہنچ چاری بندے انہیں نند سے جو کل کرونا دے ویچ پاکستان ڈتھ ہو گئی ہونا دی مر گئی آو بسمانگی ہے ہے بیماری ہے ہی تا مر دیں مکانی ہیں بادشاہ دے جیتھے آویں جیتھے باہن سردے ساجین جیتھے دل کرے مکانیاں دا باہن انہیں نلیتے بہاراں مکانی بند کے آپ خرائت ملنی ہے جی اپنے اندروں نکتہ چینی کڈ کے آویں انشاءاللہ چودان دے لاجو تو میرا گھارے اُتھے کوئی ہوئے نہ ہوئے میں تب باراں تو ایک پڑھ دے ہی رہاں جاں موانے تو اڈے کول کافی پڑھن والے بھور بھی اُسے ہیں بھائی ان ٹائم دا پتہ نہیں رہ گیا کتن وقت دا علم نہیں رہ گیا کس لے مک جانی یہ بے وفا چیز ہے بادشاہ جی اس وفا کسے نل کیتی نہیں جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا جد زندگی ہے بے وفا اس نے وفا کرنی نہیں موت آ جانی کند ایٹ بھی آئے ہیں موت آ جانی ایکسیڈنٹ ہے چوتے سڑکتے بھی مر جانا اپنے کم نگے ہیں تو دیڈ باڈی آگے مر گئے ہیں جد انہیں چھڈنہ ہی نہیں تو حسین دا واسطہ ہی کسے دے لڑھلا کے مرنا مرن دا مولتا پہتا ہے تیرے سامنے تیرے ہادیاں نو لوگ پہنک دے پہنے تو اپنیاں لڑائیاں چا بیٹھا ہے ہاں ہاں نیٹ بیکھو تو انہیں خبر کوئی نہیں تو اپنے چگڑے چا بیٹھو انہیں کرنا چاہی دا کہ انہیں کرنا نہیں چاہی دا تیرا دل کردہ کرلے تیرا دل نہیں کردہ تو انہیں کیا رہا ٹھو انہیں چاہی دوں کے پہنے کشی رہا تناہی دیں ہاں نیٹ بکھو کسی رہا ٹھو ڈوی کو کسی رہا ٹھو 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 تو اس نے پیغامی میں دینے جسرین خلق اسے یہ دالچ میں بریوں وہاں جنہوں نہیں پتہ ہو انہوں بھی پتہ لگ رہا خدا جانگ دا ہے نائتفاقی انسان بہت دور کی بھلا لے جانگی ہے بہت زیادہ دور لے جانگی ہے اے بارہ قبیل سن جناب موسیٰ دے قرآن پاک پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے بابا جی میں گلنے بارہ قبیلے اللہ ہو ایک رہ بر بارہ قبیلے جا رہے ہیں کہ پانی آگے دریا نبی فرمایا وہ پیچھے آندھا پہ ہے اے میں آگے ٹورنا میرے پیچھے کرام بنے گا اس رستے تیار انہاں کیا جی نہیں کلیاں کلیاں لنگنا ہے بارہ رستے بڑھا جیڑا بندہ بول نہیں سکتا دا سنبھال کر رکھے کہتے بالا نہ لڑا انتکا مات سی دید میرے پاسے رکھیں جی اندر صاف ہے تو میری بات بارہ رستے بڑھے ایک رہبر بارہ قبیلے بچا گیا ایک رہبر تجنہ دے رہبر بارہ ہوں میں نہیں سمجھا دیں پھئی اپنی غلطی نہیں بات دیں نہیںPSCoB اور نے یہ بنیغی اگلز سے تو کر شک Lara چکے پر خوب سے آرگوں کل آرگے خوٹ جہانے سے ب collectively بھی بھپو حسن ایک رہبر گون کل چھوٹ جہانے سے کازے بے دنی لہتی اور کل .... Mādanہ رو چندہ اور سنب تھے جن کبل حج Здے جن س بھؤ خوشی اکرہ بر بارہ قبیلے بچائے ختم بار اکرہ ستردہ حکم دیتا گیا ہے پانی آندے پانسوں بس اوپڑا لگا اے گل ضروری بس آخری بات دی اللہ حکم اکرہ حبر بارہ قبیلے بچا گیا جناد رہبر بارہ ہونا ہے اچھا لائکہ نبی لنگیا پچھوں اوہ بھی آگیا اس وکھیا رات بنے ہیں گل اے ہوئی سمجھیں بولی بھاویں نہ بولی عمل کر لیں چنگا راستیں گل میں بہت دور دی کردہ پیان اللہ دی پاک کلامی چھو کردہ پیان پچھوں باوہ جی اوہ بھی آگیا خوش نصیبی ایسے لوگ میڈی مجلس موجود ہیں اوہ بھی اوہ بھی رات بنے ہوئے اوہ بھی آجاؤ نکلو رستہ تبنے آجاؤ اوہ اپنا لے کے باوہ جی ٹولا جیڑے وے لے عد آیا گل اے ہوئی اوہ جیڑے بارہ رستے آن تو غالبا اے بنایا گیا ہے تو بچ ستون ہے اے وسیلہ ہی تیڑی اپنی مرضی جتہی نو سمجھنا ہوئے بہت غلط آخدا ہے جیڑا آدھا چودہ نو وسیلہ نہ بنا ایسے وسیلے نو کٹ دیتے تھلے آ جائے گی کٹ لائے ہونے ہی تھلے ہیں اے کھلون دا وسیلہ ہے اوہ جیڑے بارہ رستے آن دے وسیلے آنا جیڑے وے لے آدھے چھ پہنچے آئے آدھے چھ لائے کے پھر اوہ اپنا لکھ شرہ ہیں اوہ جیڑے بارہ رستے آن دے وسیلے آن نخالک فرمایا آپس ہے چھ گلے مل جاؤ جب پھی پالاؤ اوہ جیڑے وے لے آپس ہے چھ گلے ملے چھ دشمن تباہ ہو برباد ہو گیا اوہ نا دے کٹھے اومنے چھ اوہ نا دے کٹھے اومن گلے ملن دے وے چھ تو طاقت بھی رکھنا ہے عزت بھی رکھنا ہے جرت بھی رکھنا ہے ہمت بھی رکھنا ہے غیرت بھی رکھنا ہے لیکن دشمن اس لے برباد کریں گا جیڑے وے لے تو آپس ہے چھ گلے مل جائیں گا خسین دا واسطہ جی علی ان ولی اللہ پڑھ دیں تو پھر اپنے گھراندیاں لڑانیاں گھارچ کر آنگے دشمن دے سامنے ایک ہو جائے اتفاق کر آئے دیکھا سی جوڑی کھلتا کچھ لوگ ایسے آگئے جیڑے تن برباد کر دے پہنے بچوں نہ لوگاں دیکھو لیں عزاداری ہے ایساں تُو ساہائیں گے یہ عزاداری نہیں کچھ ہے عزاداری نہ چھوڑی ہے تھوڑی کرا لیں گے ایک پڑھا لیں یہ صفح ماتم بچھانا ہے نا وی پڑھانا ہے ایک پڑھا لیں چھوڑی نا ایک دی بھی ہمت نہیں آپ صفح ماتم بچھانا کے سیرچ مٹی پاکے آکھ دیں ہائے حسین حسین پھر بھی راضی آئی تو اڑے پترہ دشاروں نیو جڑے بیٹھے اللہ تو اڑے زندگی کرے اگل آدھے تنگیاں گھر دے بچ زلیل کرتے چکلے پکٹ کٹ کے لوگ آنے میں کھینہ پہاں تنگی پتہ سارا کچھ ویکھ دے پہنے ساریاں تیریاں کہانیاں سب کچھ لوگ ویکھ دے پہنے خیال کر اپنی گھر دی کہانیاں جیڑی گھر جاکہ نے بیٹھئے اسے باہر کیوں بزا رہے ہیں دس کیے بھائی کسے نگلنا گوار گدری ہو ویتمافی چانے درس آل محمد ہے میں بری ہو گیاں لو جڑی سطر دا حکمیں وہ سن لو اللہ دی وحدہ نیت محمد دی رسالت اور علی دی ولایت دا جڑے ویلے اتھاں اقرار کرایا گیا نا اللہ اکبر پھر بے نیاز نے ارشت ایک تخت لوایا میرے نہ سفر کریں میں کسے دے آکھن تے سطر پڑھا لگا یہ تو میرا پروگرام کچھ ہو رہا ہے اس تخت تے قدیم دے سنن والے بیٹھے ہو پرانی آزادار بیٹھے ہو بدشاہ جی ایک تاج رکھایا زندگیوں نے جنہا ادا کر سننے جڑے کبران سام پر وہ تاج رکھن دی دے رہی سوالکھی تڑپیا بے نیاز ادا سونا تاج اس تاج دا نام کیا ہے فرمایا تاج شفاعت سفر کر سیں تو پھر لطف حاسی میں روزے جے واقعات نہ پڑھنا نا تیری نظر جو گھٹ گزرے ہووے کوئی نہیں لیکن محنت پر اس لوگ بیٹھے ہو اندہ نام تاج شفاعت بے نیاز بہن سونا تاجے اس تاج نو کوئی پیسی سوالکھا بے نیاز بہن سوالکھا میں کسی دا نام نہیں لیندہ سارے میرے بندے ہیں آباد رہو کوئی تگل نو سمجھانا لے بیٹھے ہو نا میں کسی نو آدھا نہیں کہ تو پا یا اس پاونہ ہے نا سارے جتنے بیٹھے ہو سارے میرے ہو سارے میں نو پیارے ہو سارے میں نو لڑ لے ہو جندہ دل کر دے پالو بے نیاز اس تاج دی خواہش آدم کو لے کے خاتم تک بے جب پتر اسے ہی بیٹھ جاتے دو منٹ بعد بھر اٹھ کے پیشن ٹور پہنا سارے انو خراب کرنا ہے آدم تو خاتم تک ایک منٹ دی اور کم ہی بات ایسے ہم باتیں سننے اکار علم چاہدہ آپ ہونے ہر کوئی رکھ دے تاج ایک کے پامنات ایک نے خواہش اس دی سارے رکھ دے تسان دے پہو جیڑا مرضی پاوے فیصلہ کی میں اسے ہی فرمایا میں اس تاج دنال ایک کاپی رکھیے میند پرہ سلوک جڑے بیٹھے ہو بچے آن دے زندگی ہونے پتر آن دے شاہر ہونے واہ بھئی واہ آکھے آنے بسم اللہ چٹی داڑیے بزرگو میں بسم اللہ گرانچا واہ میند پرست لوگ بیٹھے ہو میں آئیت نہ آیا میں ہر بندے نو جاننا میری عدی زندگی تو آئی نگری چھپڑ دیاں گوزر گئی اللہ اکبر اس تاج دنال اچھا بے نیاز اوہ نظر پی آن دی جی آن دی اس دے بہتر سفین زاکری دنیا تو ہٹ کے دو چار سترہ جناب بہتر سفین اس کا پی دے اچھا بے نیاز ہر ورکتے وقت و وقت کی مطلقی ہے اوہ بسم اللہ اوہ ایک سلوات پڑھو سارے میلکے اوہ بسم اللہ خیر توجہ ہے جی سناوا جناب نو اک ستر اللہ اکبر انتو سا دو منٹ بعد جانا واپس اوہ ٹھیک ہے پھر میرے پڑھ دیا نہیں آنا آؤ اوہ پچھے رہا بیرا آئے میرا مولا جنگی کریا لو جی ان توجہ کریں وقت نہ دایا ہوئے جڑا ٹائن اس کا پی دے بابا جی بہتر سفین ہر سفین تے وقت و وقت کی مط میرے بعد جس پڑھنا اس دے زاکری بی چون بھی بزرگان دی تشبو یقیناً آن دی ہاں اللہ اکبر ہر سفین تے وقت و وقت کی مط جاؤ دیکھو پڑھو جے بھار اٹھا سک دے ہو جسے جگہ ملے مہربانی کرنا جسے بھار جدی میں اگر اس دے بھار اٹھا سنگ دے ہو جڑا اٹھا سک دے تاگ پاوے میں کسو نو روک دا نہیں کچھ اٹھین جڑے میند پرست بیٹھے ہو پہلے سفیتی رہ گئے کچھ اٹھین دو جے سفیتی رہ گئے کچھ اٹھین تریجے سفیتی رہ گئے دیو انا بزرگانو جگہ دیو بزرگان چٹی داڑی ہے دیو جگہ جتے مگدین دے دیو جگہ کچھ اٹھین چوٹھے سفیتی رہ گئے انہ تمام دوچوں ایک نے منزل و دھائی آدھ کاپی تک پہنچیا آدھ کاپی تک جڑے وے لے آدھ کاپی تک پہنچیا تے سارے آن دی دید پہی جڑے میند پرست بیٹھے ہو سارے ایک دوسرے نو آنکھیں لگے بس آیوب تاج لائے گیا آیوب لائے گیا پنجا زتاں ورکیاں تو اٹھے گیا کوئی نہیں آدھ کاپی تے پہنچ گیا آیوب تاج لائے گیا جڑے وے لے چاروں پاسیوں شور مچیا نا آیوب تاج لائے گیا لائے گیا جڑے ہر کسے آکھیں جو آیوب ادھ کاپی تے پہنچ گیا تے آیوب تاج لائے گیا اس وے لے جناب ایوب نے ایک ورکا پر دیا ہے تے دید پہیے حاتھ کمبن لگ پہے اور ورکا چھوڑ دیتا ہے اور اٹھے کھلا ہے تے اٹھ کے آدھا نہیں اے ناموس دا مسئلہ بڑا ہو رہا ہے ہائے 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 میں تنہوں آکھے ہیں بسم اللہ بزرگاں آکھے ہیں ہر مزاج دی مجلس نہیں میں آج پڑھنی میں گھٹ واقعی ایسے پردہ ہونا لیکن آتھ کھا گیا کہ ضرور سناؤ اس واسطہ جی بسم اللہ کر جی بابا جی بابا جی بابا ہاں چٹی داری آلیاں بزرگندہ جی بادشاہ جی بسم اللہ کرا ہاں ہاتھ کم گیا امام حسین شفاڈے میں بادشاہ حسین عزت مقام جادا کم گیا ادن نہیں ناموس دا مسئلہ بڑا ہو کھائے جی بندہ آجاتا ہی نہیں سمجھیا ایوب تھنڈی آبھر کے آدھا بھینہ نو ننگے سارے بزاراں چلے آوانا آو ہون سمجھے ہیں ہون سمجھے ہیں ہون سمجھے ہیں لگی دی بات اے حق کی جیڑا آدھا امام حسین اللہ کرا اتھے بھڑ کے بہا دیو اس بچے نو اتھے بہا دیو اے اوک اگر دیاں تے بھینہ دی کہانی ننگے سر بزاراں چلے نہ ہون دی آئے آئے ایوب جیسے دی بس ہونی اللہ اکبر ہر سر جھوک گیا ذاکری دنیا چھ پچھلے پہرش تو اڈینال پیار بہت زیادہ نماز چی دعا نکل دی یقینا نکل دی ایک ستر آکھیں لگا اللہ اکبر جدا ہر سار جھوک گیا ارش دیکھ کونیچ نبیان دا سردار بیٹھا ہے نبیان دا سردار کسے ویلے تاج نوویت دائے کسے ویلے ریعت نوویت دائے واہ جیڑے میند پرست لوگ بیٹھے ہو جی جیڑے بسم اللہ پتران دے شہرونی تصفر میرے نہ لگی تا میں یاچ دو ستران تن چھوڑ کے جاسا ایک کونیچ نبیان دا سردار بیٹھے کسے ویلے نبی ریعت نوویت دے کسے ویلے نبی تاج نوویت دے اللہ اکبر چوپے نبی بولین دا نہیں پانچ منٹ نائے گدھرے ہر سر جھکی ہوئے نبی ریعت نوویکھ رے پانچ منٹ نائے گدھرے یا سجے پاسے دے نالوں ایک کم سن شہزادہ آیا جن دیاں ونگریاں ونگریاں چوٹیاں ہوا چھوڑ دیاں دیاں بچیاں دی زندگی ہونے مطمن ہو کے ٹڑ دا ہے تے نانے محمد نوو لٹھے پھر نانے دی ریعت نوو لٹھے پھر اس رستے تے لٹھے جڑے راہ تے نانے دی دی دائی ہر بندے قدردان بیٹھے اللہ اکبر ہاں پھر نانے محمد نوو لٹھے ہولے حسین چلدہ آیا زندگی ہوئے بچیاں دے پتران دے شار چلدہ آیا نانے دے قریب جڑے ویلے پہنچے حسین نوو ٹڑ دیاں دے کے نبی دی ریعت سار چامنا شروع کیتا چھوٹا جا بچیا ہے تے تاج چایا ہے تے ٹڑ دا پے ہیں نبی دے قریب آکے حسین نو نانے دے سار تے کسے نو پچھے بغیر تاج رکھیا پھر نانے دے پاسے گورنل دے کے فرمایا نانا اتاج انج لگ دائے بڑے آئیں تو آٹے واس دے ہیں واہ 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 پتران دے شاروں نے پچھے یہاں دے زندگی دے میرا میں بسم اللہ کراں واہ نانا میں بسم اللہ کراں واہ نانا جی بابا جی بابا جی بابا واہ نانا نانا اتاج جڑا پچھے آئندہ پہ بچے انو بہا دے ہو اتھے بہا دے ہو اتھے بہا دے ہو سارا مجمع خراب پہ کر دا ہے جسے جگہ مل دی پچھے بہا دی کوشش کرو یہ بھی کسے دے جائے ہوئے ہیں جڑا صبح دے آن کے گرمی چھے بیٹھی ہوئے ہیں اللہ اکبر اس کے دیکھتار ہون دی ٹوٹ جائے بڑا دکھ لگ دا ہے بسم اللہ کراں واہ واہ کروڑا سلام ہے نا ایسے مر فتح لے لوگ بیٹھے ہیں نانے دے سارت حسین نے تاج رکھے اور رکھ کے فرمایا نانا جان یہ تاج بڑا سونا تو انو لگ گا ہے نانا جان خواہش رکھ دیو اس تاج نو پامین دی میرا پوتر کون نے رکھ دا نہیں نانا تساں ڈسو تساں بیٹا میں بھی رکھنا یہ سارے رکھ دیں تے نانا پایا کیوں نہیں میند پرست لوگ بیٹھے ہوئے ستر آنکھیں لگا میرا کلیجہ باہرا سی اگر تیرے مجمع قبول نہ ستر کی تھی بہت محنت ستر تھی کی تھی نانا پایا کیوں نہیں جد خواہش رکھ دیو نانا پامین داتا شوق رکھ دیو پایا کیوں نہیں فرمایا بیٹا دیکھ ایوب جیسے اتنیا دھینیا پوتران سابر ایوب جیسے رہ گئے میں تاج اس واسطے نہیں پایا ایوب جیسے رہ گئے میڑی تے ایک زہرہ ہے واہ واہ اے حقی و جڑا آدھا کی تھی اے حقی و جڑا آدھا کی تھی اے بسم اللہ سر جگالہ جاندی حائے نہیں نکل دی کوئی نوابی چھ بیٹھا تھا سر جگالہ جیو جوانیہ مانے ہیں جیو پوتران دشتاروں نے جی بابا جی میرا سردہ جی بابا جی بابا جی بابا بسم اللہ واہ واہ بسم اللہ جی بابا جی بابا اللہ اکبر بیٹا ایوب جیسے سابر رہ گئے بیٹا میں تاج خواہش رکھنا پایا اس واسطے نہیں دھیر اولادان رہ گئے مولا تیرے پوتر نو جنت الفردوس چاہ آلہ مقام دے وے علی اکبر بادشاہ دے قدم چاہ جا نصیب ہوئے اللہ اکبر جوان جنہاں دے ٹر جانے موتا مار جانے اللہ اکبر خدا جانے دے دھیاں دے پرتے ہونے بیٹا میری تیک زہر آئے اچھا نانا چل چھوڑ کیا یاد کرے سے نانا بڑے بڑے رہ گئے نانا چھوڑ اے تاج حسین دے پاسیوں قبول فرما نانا اے تاج جانے تو تسی جانو نانا قیمت جانے تو حسین جانے آئے آئے نیو بندہ جن دی آئے نئی نکلی شام علی نیو بندہ جن دی آئے نئی نکلی جی بسم اللہ قرآ بادشاہ ایک ستر ہے جڑی آنکھیں لگا اللہ اکبر قیمت جانے تو حسین جانے بیٹا حسین بیٹا ٹھیک ہے بیٹا بیک اے میری رہیت ہے انہوں دی طاقہ جرت نہیں میرے سامنے بول جانے رہیت ہیں میں سردار آئے نا دا بیٹا انہوں اے بھی پتہ تو کونے بیٹا کچھ بھی نہیں بگڑیا کیا بگڑے ہیں اس ہاری میری رہیت ہے بیٹا سکون دے نال اتمنان دے نال بیٹھ کے میرا پتر ایک کاپی دے سارے صفحے دیکھو اس دی قیمت دیکھو بیٹا جے ادا کر سک دے ہو وہ تو تاج میرے سر تے رہن دے نہیں تو بیٹا میری رہیت ہے کچھ نہیں بگڑیا اے تاج میں لہینا تے لہا کے تن دےنا اتھائیں رکھ دے جتو چاہے ہیں حسین ادوا نانا تاج پوا کے حسین لہاوے نانا دے کے حسین واپس نانا تاج پا قیمت جانے تے حسین جانے ذاکری چھوڑ دے سانج دل پسلیاں چنا تڑپے اللہ جان دے نجف تک تیری حائدی صدا نجائے سینڈ خرائط لتی کیسی نبی فرمایا پتر میں تنوا کھے تاج ویک قیمت ریتیں میری کچھ نہیں بگڑیا تے آکھیں نانا جو بھی قیمت ہوئی ادا کر دے سانج منت کرنا ہے نا دی ایتھائی منت کر کے بہا دینا ہے نانا ایتھائی بہا دینا اللہ اکبر خدا جان دے آکھ دا پیائیں میں تنوا کھے قیمت کھے جیڑی ہوئی ادا کر دے سانج نانا میں تاج پوا چھوڑے میں لہا منا تنائی حسین تیری میری گل انہوں چھوڑے تیری میری گل آکھ دا جو پیائیں جیڑی قیمت ہوئی ادا کر دے سانج اچھا میں انہوں دس کا میرا پتر جیڑا تاج پوا جائی قیمت کتنی کے دیسے ہیں فرمایا نانا تیری قسمیں لینہ لا آکھے گا بس کر حسین آکھے گا اور مانگا واں واں نمے روج قیمتان دے وڑیاں واں 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 لینہ لاکھے گا بس میری آدھ موک گئی ہے میں آکھاں گا اور مانگلا ہے شاباشو میرا لال شاباشو میرا پتر میرا سار بلند کر چھوڑے جائی وقت گزر گیا کمہید بس مکدی پہیے مسجد نبوی نبیان دا سردار بیٹھے پڑھنا لے ٹور گئے کبرانچ سنو نا لے ٹور گئے کبرانچ نبیان دا سردار بیٹھے ایک عرابی آئے ایک انگوران دی ٹوکری اس دے ہاتھ دے وچے سامنے نبی دی کیتی نبی فرمایا کیا ہے بادشاہ ایک باغ لائیا ہا پھر دعا منگی آئی پہلا پھل ہو سی نبیان دے سردار دی خدمتیں چلے جاسا تازہ نمہ پھل پہلا اتار کے بادشاہ لے آیا قبول کرنا سرکار فرمایا سلمان جی بادشاہ جا میرے پترانو لائے کے آ تازہ اور نیا پھلے کٹھے بیٹھ کے ٹھاس ہوں اللہ اکبر سلمان سلمان اس دروازے تے آیا ہے جہدے دروازے تے بہاری دیماً دے باد بود حزت مughtی آئی آئے 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 کیا پوچھے آئے justement اندروں مخدومہ نے ڈسے مکی تمہید چاچا میرے پوتر تک دربار گئے مخدومت والی قسم دربار کوئی نہیں بی بی تڑھ پی ہے چاچا کوئی نہیں پھر جلدی کر میرے بابیں سڑھ مار میرے بابیں آگ دی پی آدھی جلدی گھر آؤ نیتا میں وین کرے سا واہ واہ ظالم زمان آئے میرے پوتر کتے ٹور گئے اللہ اکبر نبیان دے سردار گھر آئے بیٹا کیوں یاد کی تاہی نانا میری جوڑی دربار گئی سلمان آدھے دربار نہیں پہنچے آجا بی بی گل پی کریں دیئے دروازہ کھلے آئے امیر شہزادہ اندر آئے کل پتروں دیکھ کے سین تڑ پیئے بیٹا گھروں دو بھیرا گئے ہاسے میرا پتر میرا حسین کتے حسن مجتبہ چوپن بیٹا میں پوچھ دی پنیا میرا حسین کتے امیر نجران دے باگی چھوڑ لے آن دیا سے امیر رستے دے وی چھک پردہ آئے میں ڈٹھے تھے جبرائیل جبرائیل دے ہاتھی چھک کا پی آئی میں نواد ہے حسن امیر تو امیریں ایک غریب آن دیئے کا کہانی شروعوں میں لگی ہے تو بھر لگا وہاں جے میں حسین نال کو گلہ کرنی ہوں پتران دے شاہ رہونی میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں اے حقیوں جڑا آدھا آپ جا کریں دے امیر جبرائیل دے میڑا ویر اتھائیں رہ گئے بی بی فرمایا بابا جلدی میڑے حسین کو گھناؤ نیتہ میں وینڈ کرے سا نبی فرمائے سلمان جلدی کر جاؤ فلان پختہ دیوار دے نال میرا حسین سر لاک کے روندہ پہ بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے بھائی جا میڑے پتر نو پیار نل گھر لے جنب سلمانہ دن میں کیوں تے ڈٹھے خاک تے شام دے ویلے حسین کلہ بیٹھے ونگریاں جوٹیاں جکھا کے اکھاں وستیاں پیان یا دمیں گلچ باہاں پاکے پیشانی چمی کٹائیں نہ رویں کس روایہ ہے نا 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 محمد نو اک تاج پوایا ہا اچھا حسین اج جبرائیل آئے جبرائیل میں کو آکھا اللہ پہ آپ فرمین دائی ایک قیمتہ لکا پی جیڑی دیکھ اس نو پڑھ وقت قریب آگے آئی میں نے پیغام دے بڑا ماتم کرے سے میں والدہ جواب ون کے دیوان ہے حسین اس کا پیچھ کی آئی نانا کو ایک گل آئی واہ واہ بڑی عبادتیں کرنی ہے میں بسم اللہ کر آہا نیتی بیٹھاں تا قضان ہاں کو ایک گل لکھی ہوئی آئی حسین پھر بھی کچھ دست سینکے لکھیا نا نا اندھے پہلے صفحے تے لکھیا ہویا حسین اٹھاوین وطن چھڑے سینکے ایک دھی پچھے روندی را سینکے آہ ہن جھولی پھلا بسم اللہ کر آہ نو واری ٹور سینکے نو واری دھی پچھے دھوڑ دھوڑ کے آسینکے تیرا بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے اوہ کسے غمی چنروں میں اے حق کی اجڑا ادا کی دھیں بار بار آسین اللہ اکبر وال چھوڑا سے وال آسی وال چھوڑا سے اللہ اکبر ایک عالم دین دا بھائی جن جملے پڑھ دے پیان میں سون دا بیٹھا ایران انہ پڑھے آہا انہ فرمایا حسین اس دھینو وطن تے اس واسطے چھوڑ کے ٹوریا زیر آسین اے ویڑے چکیڈائیں اتھا بھائی کے روسی کسے ویڑے اتھے بھائی کے روسی کسے ویڑے نبی دی کبرت روسی زیران پتہ لگدہ رازی نانا آگلے صفے تے لکھیں ہو یا بین دی جوڑی بڑی دور لاسی ایک لبسی تے دوجہ نہ لبسی اللہ تینو کربلا لائے جائے میں جھولی چاہی کھلا ہوتھ بی بی دے ایک آؤں دی کبر ملنی آئی دوجہ دی کوئی نہیں ملنی میں بسم اللہ کران جیڑے زوار بیٹھے ہو گواہی ڈیوے آئے سیند ایک پوتر دی کبر ملنی نہیں شاہ راپیا کریں دا دوجہ دمیں دسنہ ہی نہیں ہویا کے اگر دسان جی میں روایے تے تو گھر نہیں پہنچ سنگ دا بس اشارہ کر دینا خدا جاندہ اتنا اشارہ ضرور کرنا لانتی بند سان اگر نہ دسان دوجہ نوچہ وڑ واسطے بھی حسین گیا ضرور آئی لیکن جیڑے ویلے گھریب پہنچیا ہے اس ویلے نچہ نالے گھوڑے نکے دی لاشتے نچتے پر کوئی ٹگڑا کی ڈائیں اٹھی ویدہ کوئی ٹگڑا کی ڈائیں اٹھی ویدہ مگلہ 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 کسے نوادی جنبہ مگلہ اللہ اکبر بھائی جان میں اکھا نہ روایت اینج پڑیئے نہ کمینیاں نہ چنالے بھوڑے سارے کافلے چو بکھرے کر کے فرمایا حسین دے پہنچن تو پہلے اتنے نہ چاہو اے شہزادہ لبینہ اللہ جان دائے بھین دے خیمے دے دار تے آنکے 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 آ برکا پا نالا تیرا نکہ پوتر نہیں لبدا جی بابا جی بابا جی بابا اجا ستر تمہمہ سائب دی ہون سرو کرن لگا ہتھ نہ جوڑ نیاز مندہ اگلے صفیت لکھے ہو یا ہے انتظام چھتی کر کوئی فرق نہیں پہنڈا کم دل ادا کر ہی نہیں میں کوئی فرق نہیں پہنڈا کرو کرو اسنو ٹھیک کرو کوئی فرق نہیں پہنڈا کچھ نہیں کوئی فرق نہیں پہنڈا مطمئنوں اللہ پرسہ قبول کری تیاری کاری میں فرق نہیں پہنڈا اگر مسائب چئی میں فرق پہنڈے سجاد بزار چرات نہ روئے تیاری کاری کے سطرت میں مذہب دی پڑھنی چاہنا تیری آئے دی قسم ہے ایو شام آئی جڑی سجاد نو کھا گئی آئی ایک روایت پڑھا جے تیرا مجمہ برداز کر رہا ہے رول کے مراں کے بلا سائے بگر رواں وڑوا سے گلاتا تھا منحال تیرے چوتھے امام نو پوچھے آئے ادا مولا مت وڑا پورانا گولاما جڑا بی رونے ہو میرے سامنے ہائی شام آک رونے ہو مولا اس شام اچھ کوئی وکھرے درد ڈٹھے نہ امام فرمایا منحال تینوں کے دزاں ان مسلمانا جڑا شام پہنچیاں اور تاں خات یزید نو لکھے نہ انہاں دے بیچ لکھے آئے یزید بزار دا راش بڑا زیادہ بد گیا ہے یزید سا پردے داراں بزار آنے سنگ دیاں تو انج کر علی دیاں نو ہاتھ دیاں نو ساڑے دروازیاں تو گزار فرمایا کسے ویلے کسے دروازے تو میری ماں لگ دیا ہی لوگ پتھر مرے دیا کسے ویلے کسے دروازے تو میری بھینڈ کرنا تو زخمی کھڑ دیا جی بابا جی بابا جوانی مانے پتران دے شاہ رونی جی جوانی امانے جی بابا جی لکھواریا کھا پتران دے شاہ رونی اولاد رسول ادھا پی آئے والا آکھ تیرا امام امام محمد اببہ کے روایت کر دین ادھے بابی دجدہ چوکھا غم ودیا تے بابا وین کر کے آکھے آ فرمایا باکر تو بھی جاننا ہے مومنانو ڈسنواز تے پوچھتا ہے باکر تو تے جاننا ہے شام میں نو پھوپیاں تے ماں وانا لو اتھے کھڑا کیتا ہے جتھے لوگ گلام خرید کر دے آئے جتھے گلام وکدے آئے ہوتھے میری بھائیں نگے جار کھڑی آئے جتھے گلام وکدے آئے ہوتھے میری ماں اجی بابا ماتم نہیں آدھا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جی زندگی ہوئی پتران دے شاہ رونی ہاتھ کر چھوڑی آئے جنہوں آ جانتا ہی منگن دا وال نہیں آیا اللہ اکبر فرمایا نانا اگلے صفیتے بڑی اوکھی گل لکھی آئے ہنہ حسین کیڑی گل لکھی آئے فرمایا نانا اگلے صفیتے لکھی آئے اکبر جے پتر جے سینے چو برچھی دا پھال کڑ سے اوہ بندہ آیا ہی نہیں جیس اکبر دے نا آتے ہائے نہیں کی تھی تینوں کیڑا پتا علی اکبر کیڑا کے سونا جوانا قبلہ ایک مقام تے مائی میں پڑے آئے نا کمینیاں شرارت کی تھی علی اکبر دا سار سانگ تو لہا کے ایک صندوق چے بند کیتا ہے سارا دن حسین دی سانگ وس دی آئے اللہ جاڑ دا ہے سارا دن بھی پوچھ دی آئے بابا رونا کیوں ہے وہ سویلے قریب ہولے ہولے آدھا سچینہ میں اکبر نظر نہیں آ واہ واہ مانگ 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 جے کو سلائن آیا بیٹھا ہے مانگ جے جو لی پہلا جی و جوانیاں مانے جی تیری سونی مصلاں دی دی کس میں ایک روایت پڑا نہ ہے پڑھنی پڑھنی پڑھ گئی پڑھا اے علمِ عباس تے میرا حد تھائی آج بھی کربلا ایک رسم ٹڑھ دیئے بنی اسد قبیلے دنو جوان دسمیت دین اے مسیب وس دین بنی اسد دا قبیلہ اُتھے آئی جیڑی جاتے جنابِ ہورنی کبرے اتھاں وس دی آنے انہا نکڑیا گیا ہے علی دی محبتوں انہا نکڑیا گیا ہے تا پھر انہا لکھوایا ہے دسمیت دین قتل بھی کر دیں ایسا کربلا ضرورا سا اے دسمیت دین آن دین حکومتنا دا انتظام کر دیئے اے مسیب تو چل دین مسیب او جائے جتھے لاہورالی بی بی دی جوڑی ستی بھئیے اللہ جان دائے اُتھے کا تصویر کونی صاحب نے میں نو بھی کھائیا یادِ علوی آوے کا میری دید بھئیے بڑھا چولا پیالا ہے دا نکہ کاتل دیا منتا پیا کرے رہا دنا مارو سا ڈر رہا کوئی نہیں ایسا پر دے سی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سیر جو کالا جا منگر دا والا دائی حائے کر دے جاملو دا میں بسم اللہ کرا جی بابا جی بابا روایت میں ہون پڑن لگا قبلہ یقین کرے آئے اے مسیب تو چل دین دسمید دین صبح دے میں لے سوڑے سوڑے نو جوان ایک ہاتھے موں تے مار دین دو جے ہاتھے چنا شربت چاہے ہون دین آلا آلا شبر چاہ کے دو بہر دیوے لے کربلا آن دین حکومت انتظام کر دی اس ویلے سارے آنو حرم چو باہر کٹیا جان دائے اے ماتم کر دے سوڑے سوڑے جوان اللہ اکبر دیوے لے ماتم کر دے سوڑے جوان جی پڑھ دا پڑھ دا اللہ اکبر نانا اگلے سفیت بڑی اوکھی گل لکھی ہوئی ہائیں حسین کو چھوٹی جی گل آئی جیڑی سنائی اگلے سفیت کےڑی اوکھی لگی آئی فرمایا نانا اگلے سفیت لکھیا ہویا جیدے آسرے تھے تیریاں بھینہ مدینہ چھوڑ کے دور سے چٹے دین دریاں دی مانتے اندے بازو کلم ہوئے زین اللہ جان دائے جن دی آئے نہ نکلے بندہ ہی نہیں آیا آج تک تینوں زاکرانڈ سے آئے علی اکبر دی لاشت حسین بڑا اوکھا آیا اکبر پوکری ایڈا سونا ہا اندے نالوں بھی زیادہ اوکھا آمنا چاہی دا لیکن کٹان کی تیمو تالاں حضرت عباس دی لاشت حسین کی میں آیا ہے میری شکل بگڑ جائے اگر میں تیرے رواں مڑوا سے غلطہ کھاں عباس دی لاشت سیزادہ آمن تو پہلے حسین تے ہتر باری مود بھڑ زمین تے جھنے آئے جھن دا ہاتھ یا علیہ آکے اٹھ پاؤں گا جھن دا ہاتھ یا حوصلہ کرو حوصلہ کرو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اور تیری جوانی سلامت ہو رہے اور پتران دے شار ہو نہیں میں بسم اللہ کرا جی بابا جی بابا نہ چھیڑ تیری چٹی ڈاڑیے نہ چھیڑ مر جا سے مسائے بیچ اچھا تو میں نو ایک گلدہ جواب دے سیرتے پرسا کرنا لیا مومنے میں تنوں جاندہ نہیں میں نو ایک گلدہ جواب دے پڑنا پہ گیا ہے تو روڑ تے وہیں دا پیاؤں میں موٹر سیکل تے کار کے یا پیدل تیرے پیچھے آن کے تیرے پیچھےوں ایک ہوتر لگے ایمبولس تیری دید پہ کے کرے سیں سچا کھے یادہ میں رستہ چھوڑ دے ساں کیوں چھوڑ دے سیں اندھے ویچ کوئی بیمار نہ ہوئے اندھے ویچ کوئی زخمی نہ ہوئے جتنا کام بھی ہو سے رستہ چھوڑ دے سیں جو کوئی بیمار بیکھیا نہیں راہ پیا چھوڑے نائے میں نو گراند دیا پاراندی گسم حسین عباس نو چاک جدے تردہ کوئی تماشا مرے دا کوئی حسین نو دھکا دے دا کوئی یادہ مان مکھ گا ہے کوئی یادہ تیری بھین دا بھر کا لے سائیں کوئی یادہ یلی دیا دیا وہوہ وہوہ اللہ اتنی نوکری کافی سمجھائے بطول دا پکری زیادہ اگلی سطر بڑیوں کیے نانا لکھایا پھر تیرا بھی دے لے جھولی پھلاو جڑے بندیا دین میری قبول نہیں ہوندی جھولی پھلائیں آنکھ وسے تے منگی ضرور اللہ دیان دا اے گل کر کے حسین ٹور پیا سلمانہ دا گل مک گئی فرمایا نئی نانا ایک سفر رہ گیا میں تے آکھیا گال موک گئی جبریلہ دا نئی او بیویک نانا مر گیا ہو وہاں اس سفر تے دید پئیے بھین دی چادر تے قائد لکھی ہوئی آئی بندہ کیڑا ہے جن دی ہائے نہیں نکاو دی پائیے میں بسم اللہ کرا انہوں منگن دا والی نہیں جیس میرا چیرا تک چھوڑیا میں بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا ستر تا میں ہون پڑن لگا اجے بھی وقت چھوڑ دینا جی جوانیاں مانے اچھا بسم اللہ کرا آدھین ضرور پڑ زندگی دا پتہ نہیں ایک گل کر دیا کر دیا سامنے دروازہ آگیا ہے حسین ڈیوین بولاند ہوئے اللہ جاند ہے دروازہ کھلے آئے تنبیان دا سردار باہر آئے فرمایا حسین جی لے کھیایا ہے تا پھر روندہ کیوں ہیں فرمایا نانا روندہ اس واسے آپ کو در دیتے اپنی مرضی بھیرا دیتے اپنی مرضی دیاں دے دور دیتے اپنی مرضی گردن دا خون ڈتا ہے اپنی مرضی نانا جن دی چادر لے کھایا ہے وہ بڑے امیر پھیو دی دھی نانا جن چادر نا دے وے کانڈ پچھوں آواز چادر ہون لے لے آدھی جڑے بزاران چاکھے سیں اوہ بھائیڑ ننگے سر خطبے پھڑ دی آدھی تیرے قاتل آدھی بھیڑوے آدھی بھامے بد ماش لوگاں دے راج شوے اللہ علانت اللہ علالقوم ظالمین وسلم اہن زاکر جناب ملک